جلہ انا میں بھاگی کانگریس کے لیے سردرد بن گئے ہیں ایک طرف یہاں راجیو گوتم کانگریس سے بھاگیوں کا چناب لڑ رہے ہیں تو وہیں دوسری اور شیوہری پال بھی چناب میدان میں اتر گئے ہیں دونوں ہی نیتاؤں کا رسوک کافی مانا جاتا ہے اور دونوں ہی کانگریس امیدواروں کا کھیل خراب کرنے میں اہم بھومی کا نبا سکتے ہیں ہیماچل کی سیاست میں بھاگیوں نے کانگریس کے سمی کرن بکار دی ہیں انا اور کٹلیڈ سیڈ پر بھاگی شیپوال اور انا صدر سے کانگریس کے بھاگی راجیو گوتم چناب میدان میں ہیں جس سے پارٹی کے سمی کرن علج گئے ہیں یہاں سے کانگریس امیدوار کا مقابلہ پہلے سے ہی کداور نیتا بی جے پی کے پردیش ادھیک ست پال ستی سے ہے لیکن بھاگی امیدوار راجیو گوتم نے کانگریس امیدوار ست پال رائل جادہ کی رہا اور مشکل کر دی ہے راجیو گوتم کے پتا وریندر گوتم اونا سیٹ سے ویدھائک بھی رہ چکے ہیں اور ان کا بھی اپنا ایک وشیش ووٹ بینک ہے کئی سالوں سے ٹکٹ کے لیے ماتھا پچی کر رہے راجیو گوتم کو اس بار ٹکٹ نہیں مل سکا اور وہ بطور آزاد امیدوار چنابی میدان میں اتر پڑے ہیں جس سے کانگریس کا کھیل خراب ہو سکتا ہے اب ایسے میں ان دونوں سیٹوں پر مقابلہ روچک ہوگا یہ دیکھیں راجیو گوتم ہمارے لیے کوئی پیشہ نہیں ہے یہ ہمارے لیے ایک سماس سیوہ کا ایک مادیم ہے اور پچھلی بار بھی میں نے الیکشن ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا مجھے ٹکٹ نہیں بھیل پائی تھی تو میں نے چنابنی فائٹ کیا تھا لیکن پچھلے پانچ سال لوگ مجھے اپنے اپنے کاموں کے لیے سمپر کرتے رہے میں کوشش کرتا تھا لوگوں کے کام کروانے کی لیکن وہی حالت اس بار پھر ہونے والی تھی کہ پانچ سال اس بار بھی مجھے ٹکٹ نہیں مل پائی اور اگر میں الیکشن نہیں لڑتا تو پانچ سال لوگوں کے کام پھر نہیں ہونے ہیں تو لوگوں نے پھر مجھ سے ہی سمپر کرنا ہے کاموں کے لیے تو لوگوں کوئی طرف دیکھتے ہوئے تاکہ ان کے میں کام کروا سکوں مجھے یہ ڈیسیزن لینا پڑا کہ اگر میں الیکشن نہیں فائٹ کروں گا تو میں لوگوں کے کام نہیں کروا پاؤں گا تو اس وجہ سے ہی میں چناو لڑنے کے لیے میدان میں اتر ہوں لیکن جو میں چناو لڑ رہا ہوں میں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے چناو نہیں لڑ رہا میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ چناو لڑنا کی جو پر مکھ بجہ تھی جو میں نے پچھلی بار چناو چھوڑا لیکن پھر بھی جنہوں نے چناو لڑے دونوں پارٹیوں نے انہوں نے لوگوں کے کام نہیں کروائی ٹھیک ہے تو لوگ پھر بھی مجھ سے سمپر کرتے رہے جبکہ میں نے چناو نہیں لڑا تھا تو یہ ایک ذمہ باری بنتی ہے جو بھی چناو لڑے کہ لوگوں کے کام کروانے کی بھی آپ کوشش کرو یہ نہیں کہ آپ پبلک میں آؤ چناو لڑو اور پانچ سال آپ درشن بھی نہ دو حالانکہ کانگریس اسے کوئی پریشانی نہ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے پارٹی ایک جتہ کی بات کر رہی ہے اور جیت درج کرنے کا اعلان بھی کر چکی ہے وہیں رائززادہ نے کہا کہ اونہ میں چناو پرچار کے لیے پنجاب سرکار کے منطری نفجود سنگھ صدو اور راہل گاندی جلد اونہ آ رہی ہیں ایسے ہے کہ بی جی بی کی رنڈ نیتی میں سٹار پرچارکوں نے پہلے اتارے ہیں اور بہت جلدی ایک دو دن میں ہمارے سٹار پرچارکوں کی بھی یہاں پہ آنے کی امید ہے اور اونہ میں تو جہاں تک مجھے ہے کہ صدو صاحب اور راہل گاندی جی کا دورہ نشیت ہے پر لیکن اس کا جو ٹائم ہے وہ جلدی فکس ہو جائے گا اور اگر میری بدانسا وقت شیطر کے معاملے میں بولیے تو جتنے بھی تکٹارتی تھے وہ آج ہم سب ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ان میں سے ایک راجیب گوتم جو انڈیپنڈنٹ چناب لڑ رہے ہیں پر آج کے وقت میں ان کے ساتھ کوئی بھی ورکرز نہیں ہے اور جنتہ آپ کی بار دکھا دے گی ان باگیوں کو جو بقت آنے سے پہلے کانگرس پارٹی سے ترہ ترہ کے ہوتے لیتے رہتے ہیں اور جیسے بینک کے ڈیکٹر رہے ہیں اس سے پہلے ان کے فاضح صاحب بینک کے چیئرمنز بھی رہے ہیں ان کے دادا جی بھی کانگرس میں رہے ہیں لیکن جب جب وقت میں کروٹ بھر لی ان کو ٹکٹر نہیں ملی تب تب انہوں نے انڈیپنڈنٹ چناب بننے کی کوشش کی اور کانگرس پارٹی کو نقصان پنچایا ہے اور صرف ایک ہی بیکتی کو چھوڑ کر باقی جتنے ورکرز اور ٹکٹار تھی تھے ہم سب ساتھ ہیں اور نشط طور پہ یہ ایک دعویٰ نہیں کر رہا ہوں آپ کو بسواش دلا رہا ہوں نشط طور پہ جو پردیشہ دکسہ اس چیٹ سے ہارنے والے ہیں کٹلیڈ ویدان سبق شیطر میں باگی شیو ہریپال کانگرس کا کھیل خراب کر سکتے ہیں جلہ پریشت کا آزاد امیدوار کے طور پر چناب جیت چکے شیو لوگوں سے جڑاؤ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وکاس کے مددوں کو لے کر چناب میدان میں ہیں ان کی مانے ان کی مانے یہاں سے جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے وہ پریوار موقع پرست ہے اس لیے وہ چناب میدان میں اترے ہیں ادھر کٹلیڈ کے ودایک بیجے پی نیتا وریندر کور کانگرس میں فوڈ کا فائدہ بیجے پی کو ملنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اسے کانگرس کی پرمپرہ بتا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے نیتا اور جو سٹار کمپینرز یہاں پر آتے ہیں وہ جہاں ہمارا اتصاہ بھی بردن کرتے ہیں تو بہت کچھ جو ہے وہ ہمیں جو ہے اس کے گیان بھی پرابت ہوتا ہے اور اس سے جو ہے وہ کارکرس آگے بڑھتے ہیں ہم پرچار اور پرسار میں کافی آگے ہیں جنتا میں پانچ برش جڑا رہنے کے کارن جنتا جو ہے وہ پوری طرح بھارتی جنتا پارٹی کے پرکش میں ہے یہاں پر بھارتی جنتا پارٹی میں ایسی کوئی بغابت نہیں ہے بھارتی جنتا پارٹی پوری ایک جوٹتا سے اپنے نیتر توب کے پیچھے کھڑی ہے اور بھارتی جنتا پارٹی جو ہے وہ لگاتار جہاں سکسر لگائے گی